اسلام علیکم دوستو علم کی دنیا چینل میں خوش آمدید دوستو برسگیر میں وہ سلطنت درانی کے زوال کے دن تھے عباسی خاندان اچھ شریف کے اردگرد کا علاقہ فتح کر کے یہاں باولپور ریاست کی بنیاد رکھی وہ اپنا شجرہ نصف عرب کی عباسی خلفہ سے چلنے کے دعوے دار ہیں باولپور کا شمار برسگیر پاک و ہند کی خوشحار ریاستوں میں ہوتا ہے اٹھارویں صدی کے اوائل میں قریباً ڈائی صدیوں تک یہاں کے حکمران رہنے والے عباسی خاندان نے ایک طرف دارالخلافہ باولپور میں پورا سائش محلات اور باغات تعمیر کیے تو دوسری طرف کالج ہسپتال، سٹیڈیم، تفری مقامات اور کلائبریریاں بھی بنوائیں دوستو ان کی تعمیرات میں کئی آج بھی باولپور شہر اور ان کے باہر موجود ہیں یہ تاریخ کے ان اوراک کی ماند ہے جن سے کئی کہانیاں اور یادیں عبارت ہیں ایسی ہی ایک ورک پلٹے تو آپ باولپور شہر سے قریباً 80 کلومیٹر دور سہرائے چورستان میں کلہ ڈراور پہنچتے ہیں سڑک پکی ہے مگر تنگ ہے اس لیے مسافت لگ بگ دو گھنٹے کی ہے عباسی خاندان کی ملکت یہ کلہ عرف عام میں کلہ ڈراور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مگر ازاد ریاست باولپور کے آخری حاکم نواب سر صادق محمد عباسی کے نواسے صاحب زادے کمرو زمان عباسی جو اب اس کلے کے نگابان ہے کا کہنا ہے کہ اس کا اصل نام کلہ ڈراور ہے اور اپنی کتاب میں انہوں نے یہی نام استعمال کیا ہے آپ سفر صبح صویرے شروع کریں موسم سرما کی نکھری دوب میں سہرائے چورستان کا الگ ہی حسن ہے کلہ ڈراور یوں تو کسی بھی دوسرے کلے کی طرح ہی ہے لیکن میلوں دور سے یہ آپ کی توجہ حاصل کر لیتا ہے اونچی دیواریں اور ان میں نصب ٹھوس لوہے سے بنا اس قدر اونچا اور چوڑا مرکزی دروازہ کے ہاتھی اس میں با آسانی گزر جائے ریت کے وسیع و عریض میدان میں کھڑا یہ کلہ منفرد دکھائی دیتا ہے تاریخی عمارتوں کی مانت کلہ ڈراور بھی یہ خصوصیات موجود ہیں کہ وقت کا پہیا روک دے اور آپ کو پیچھے لے جائے اور واپس لوٹنے میں آپ کا پورا دن گزر سکتا ہے آپ پیچھ کھاتی اس کنشادہ گزرگاہ پر پہنچتے ہیں جو آپ کو کلے کے اندر لے کر جاتی ہے اسے کبھی انٹو سے تعمیر کیا گیا ہوگا کلے کے اندر داخل ہونے سے قبل پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس کے باہر بسنے والے لوگ کون ہوں گے کیسے رہتے ہوں گے اور ان کا کیا ہوا کلہ ڈراور اور آج بھی عباسی خاندان کی ملکیت ہے قیام پاکستان سے قبل کی ازاد ریاست بہولپور کے آخری حاکم نواب سر صادق محمد عباسی کے نواسے صاحب زادے کمرالزمان عباسی کی اس کی دیکھ بال کرتے ہیں انہوں نے کلے کی تاریخ پر کتاب بھی لکھ رکھی ہے کمرالزمان عباسی کے مطابق کلہ ڈراور کے پاس سے ایک دریا گزرتا ہے جسے گھارا یا ہاکڑا بھی کہا جاتا تھا کلے کے باہر آباد لوگوں میں مسلمان بھی تھے ہندو اور سکھ بھی مگر ان میں ایسا میل ملاب تھا کہ مذہب کی تفریق کا معلوم ہی نہیں پڑتا تھا مسلمان اور ہندو سب ایک ہی گھار سے پانی پیتے تھے کمرالزمان کے مطابق ہندو آہد میں ڈراور کی آبادی باقدر ضرورت فوجی سپائیوں تک محدود رہی عباسی فرما رواؤں کی دور میں اس میں اضافہ ہوا جب تک اس کو دارالخلافہ کی حیثیت حاصل رہی کلے کے باہر بازار اور امراؤ آرکین سلطنت کے مکانات واقع تھے زیادہ تر آبادی کلے کے مغربی جانب تھی جس میں ہر شبے سے تعلق رکھنے والے افراد رہائش پذیر تھے کلے کے مشرقی جانب برانی پانی کی جمع کرنے کے طلاب اور کونے بنائے گئے تھے دوستو مرکزی دروازے سے کلے کے اندر داخل ہوں تو سامنے ایک وسیع اریست آہتا ہے جہاں ایک توپ کھڑی ہے سامنے جو امارت نظر آتی ہے وہ غالباً بارہ دری تھی جو محل کے بیرونی حصے میں واقع تھی اس کے کشیدہ برامدے کے اکم میں کمروں کی ایک کتار ہے جو مشرق میں ایک دوسری بارہ دری میں کھلتی ہے اس بارہ دری کی دیواروں اور چھتوں کی رنگین لکڑی کی ٹائلوں اور پتھر پر کشیدہ کاری کے ذریعے عرائش کی گئی تھی انتہائی بوسیدگی کی حالت میں بھی اس کے اثار باقی ہیں اندر موجود تعمیرات کی موجودہ حالت کو دیکھ کر آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے یہ کلے کے باہر سے ظاہر و شان و شکت کے بالکل مختلف ہے کلے کی نگرانی پر شاہی خاندان کی طرف سے لوگ معمول کیے گئے ہیں سیاحت کے لیے آنے والے افراد سے وہ معمولی سی فیس بھی وصول کرتے ہیں مختلف علاقوں سے آئے سیاہ ان بوسیدہ در و دیوار کے ساتھ وقت گزارتے ہیں آپ کی طرح وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ کلے میں موجود کون سی امارت کیا تھی اور یہاں کے مکین کون تھے دوستو مرکزی محل کی مشرقی سمت فوجیوں کے لیے بیرکن اور گودام وغیرہ بنائے گئے تھے یہاں ایک جیل بھی نظر آتی ہے مغربی سمت ایک چبوترے سے سیڑیاں نیچے اترتی ہیں اس کے مقام کے علاوہ بھی کلے کے مارتوں میں ایسی کئی مقامات موجود تھے جہاں زیر زمین سرنگوں کو راستے جاتے تھے اب وہ مٹی سے بند ہو چکے ہیں شاید آپ دیکھ نہ سکیں کہا جاتا ہے کہ کلے میں زیر زمین سرنگوں کا موجودہ جال تھا اس میں دریل کی پٹریاں کچھ عرصے پہلے تک دیکھی جا سکتی تھی کیا علاقہ ان کے ذریعے کلے کے اندر اور بائل خفیہ رہ کر سفر کیا جا سکتا تھا یہاں تک کہ کوئی سرنگ غالباً دلی تک بھی جاتی تھی اس بارے میں ابھی کسی کو علم نہیں نہ کبھی کسی نے خدائی کروائی اور نہ کسی نے دیکھا خود نواب صاحب نے کبھی نہیں دیکھا تھا بارہ داری سے گزرتے ہوئے آپ محل کے اس حصے کے جانب جائیں گے جو غالباً بیگمات یا خاندان کے دگر افراد کے لئے وقف تھا اس دروازے کلے کے مشرق کی سمت میں واقعہ ہے رائش گاؤں تک پہنچنے سے قبل ایک چبوترہ نمہ عمارت نظر آتی ہے اس کے ایک طرف برامدوں کے پیچھے کمرے تعمیر کیے گئے تھے ان برامدوں کے ستونوں سے انٹے اس حد تک نکل چکی ہیں کہ یوں لگتا ہے کسی بھی وقت زمین بوس ہو جائیں گی جو انٹے کلے میں ہر جاریم لاکھوں کی تعداد میں بکھری نظر آتی ہیں کبروں زمان کے مطابق انہیں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچایا گیا تھا کلے پر قبضے کے وقت اس کی بیرونی دیواریں کچھی تھی ان کی انٹوں سے چنوائی عباسی دور میں کروائی گئی تھی کبروں زمان کے مطابق اس میں استعمال ہونے والی انٹیں چالیس کلومیٹر دور احمد پور سے انسانی ہاتھوں کی زنجیر کے ذریعے یہاں پہنچائی گئی تھی ایک آت سے دوسرے ہاتھ دے دے کر انٹیں یہاں تک پہنچائی تھی اور عمارتوں کی تعمیر میں استعمال ہوئی تھی انہوں نے آخری بار کلے کو انیس سو پچپن میں نواب صاحب صادق محمد عباسی کے دور میں عباد دیکھا جب کلے کے اندر دو سو پچاس فوجی محافظ جب کے باہر سو کے قریب سویلان رہتے تھے کلے کے بار چھاؤنی تھی فوجی کی خاکی وردی تھی اور ٹوپی ہوتی تھی نواب صاحب جمعہ کو ڈراور آتے تھے چار دیکھیں چاول کی پکائی جاتی تھی اور لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی کلے کے اندر نواب صاحب کے عباو اجداد کے مزارات میں تین قبریں ہیں وہ ان پر حاضری دیتے تھے جن دنوں میں وہ آیا کرتے تھے ڈراور کی عبادی چھ سو گھرانوں کے لگ بگ تھی اب دو سو پچاس کے قریب رہ چکی ہے محل کے ایک حصے میں وہ مقام موجود ہے جہاں ہر نئے بننے والے نواب کی دستار بندی کی جاتی تھی کمر الزمان کے مطابق روایت یہ ہے کہ اس موقع پر نئے نواب کی تاج پوشی اس رسی سے کی جاتی تھی جو نواب بہاول خان کو کسی بزرگ نے اس وقت دی تھی جب وہ ڈراور کو فتح کرنے آ رہے تھے عباسی خاندان کے پاس قلعہ ڈراور تقریباً تین دہائیوں سے ہے تو اس سے پہلے یہ کس کے پاس تھا اور کس نے تعمیر کروایا اس حوالے سے زیادہ معلومات نہیں تاہم کمر الزمان کے مطابق جب عباسی دعوت پوتروں نے چولستان سے بہاولپور میں اقتدار سمالا تو ڈراور سمیت چولستان کے قلعے جلس میر کے راجہ کے تسلط میں تھے یہ سمسان جگہ پر واقعہ تھا اور اس کے چاروں طرف اٹھارہ میل تک آبادی نہیں تھی اس تک پہنچنا مشکل تصور کیا جاتا تھا احمد پور شرکیاں سے اونٹوں اور گدوں پر پھل اور سبزی ترکاری لائی جاتی تھی جو تیسے روز پہنچتی تھی تاہم اپنے مقام وقوع کے تباہ سے یہ قلعہ باسیوں کے لئے انتائی اہمیت کا حامل تاہم جب بھاولپور میں محلات تمیر ہو گئے تو وہاں منتقل ہو گئے یہاں سے نکل کر آپ نے محلات میں سے کم از کم نور محل تک جا سکتے تھے اس سے دیکھ کر آپ کو ڈراور اور قلعے کے اندر کی زندگی کے بارے میں مزید بہتر جانکاری ہوگی تو دوستو آج کی انفرمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ